اب مرزا لکمان کی خواب دیکھنے اور اس کے یہ سجست کرنے پر کہ اس کی والدہ نے خواب میں کہا کہ اچھا رشتہ مرزا ناصر احمد جو جماعت کے تیسے حقیقہ ان کا رشتہ تیپ آ جاتا ہے اور ان کی شادی ڈاکٹر طاہرہ سے ہو جاتی ہے اب ڈاکٹر طاہرہ سے جب مرزا ناصر یا آپ اس میں دونوں ملتے ہیں تو مرزا ناصر ڈاکٹر طاہرہ سے فرماتے ہیں وہ لکھتی ہیں کہ حضور نے شروع دن سے ہی مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ تقلف نہیں کرنا جب تک بے تقلف ہی نہیں ہوگی ہم اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکتے میرے پاس تمہاری ٹریننگ کے لیے صرف ڈیرڈ دو ماہ ہیں اس سرسہ میں میں نے تمہاری مکمل تربیت کرنی ہے میں تمہیں اپنی ذات کے اندر اس طرح فٹ کر لوں گا جس طرح نٹ کے اندر سکرو فٹ ہو جاتا ہے یہ مرزا ناصر اپنی نو بیاحتہ دولن ڈاکٹر طاہرہ سے فرما رہے ہیں پھر ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے کچھ اس طرح سے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ اپنا ڈاکٹر طاہرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس ہیرے کو ہزار پہلوں سے اس طرح چمکانا چاہتا ہوں کہ دنیا جس طرف سے دیکھے اس میں چمک ہی چمک نظر آئے پھر فرمانے لگے میری یہ خواہش ہے کہ تاریخ یہ لکھے کہ اس شخص کی زندگی میں دو عورتیں آئیں وہ دونوں ہی عظیم یہ ایک خلیفہ جو اصل میرا ان تمام باتوں کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی خلیفہ جو تھے کیا وہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے یا ان کو نو انسانی کی فکر ہوتی تھی یا وہ اپنی بیویوں کے بارے یا عورتوں کے حسن کے بارے اس طرح سوچتے تھے گو ہمیں اس تاریخ اسلام میں سے ان خلفاء کا بھی ذکر بلتا ہے جو انہیں ہم نام نحاد خلفاء کہیں گے کہ جو دروار سجایا کرتے تھے جن کے درواروں میں ناچ گانا بھی ہوا کرتا تھا لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان خلفاء راشدین کی جس کے ساتھ جماعتیں میں دیا اپنے ان خلیفوں کو ملاتی ہے کہ یہ وہی دور ہے کیا وہ خلفاء حضرت ابو بکر صدی حضرت عمر عثمان گنی حضرت علی یہ تمام کیا اس طرح کی سوچ اور توقع اور اپنے بیادات اپنی بیویوں اپنے خانوادے کے لیے اس طرح کی سوچ رکھا کرتے تھے بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے آگے چل کے لکھتی ہیں یہ ڈاکٹر طاہرہ جو مرزا ناصرانت کی بیوی آگے چل کے لکھتی ہیں میں کپڑے سلوانے کے لیے ایک انگریزی رسالے میں ڈیزائن دیکھ رہی تھی جو آپ نے مجھے خود دیا تھا خلیفہ جو ہیں وہ ایک انگلیش ڈریسنگ میکزین جس میں موڈلز اپنا لباس دکھاتی ہیں آپ پاس بیٹھے ڈاک دیکھ رہے تھے فرمایا زیادہ ننگ دھرنگ ڈیزائن نہ دینا درزی نے باز کپڑے زیادہ ہی کھلے سی دیئے میں نے نقص نکالتے ہوئے انہیں دکھائے تو فرمایا اب یہ ایسے ہی پہن لو آئندہ حداد دے دینا آپ کو زیادہ سنگار پسند نہ تھا اس لیے مجھے ہلکہ سنگار کرنے کے لیے فرمایا شروع دنوں میں میں بھی جمعہ کی نماز پر جانے کے لیے ہلکہ زیور پہننے کے لیے فرمایا بیرونی سفر پر جانے کے لیے مجھ سے فرمایا کہ ناصرہ بیگم یعنی صاحبزادی ناصرہ بیگم سے مشورہ کر لینا کہ کون کون سا زیور ساتھ لے کر جاؤں یہ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ یہ ناصرہ بیگم جو ہیں یہ جو موجودہ خلیفہ صاحب ہیں مرزا مصرور یہ ان کی والدہ ہے تو مرزا ناصر فرما رہے ہیں اپنی بیگم سے کہ تم یہ مصرور صاحب کی والدہ سے مشورہ لے لینا ان سے پوچھ لینا کہ وہ بہتر جانتی ہیں کہ کون کون سا زیور کس موقع کی مناسبت پر تمہیں استعمال کر رہا ہوں اب یہ خلفاء ہیں کہ وہ اپنی بیگم کو کپڑوں کے ڈیزائن انگلیش رسالوں کے مطابق وہ ان کو زیورات کس قسم کے ان کو سنگھار کرنے کا وہ چیز کہ کس طرح سے کہیں پہ جو ہے وہ کوئی تقریب ہو تو اس میں کیا پہننا ہے کیسے پہننا ہے اب پھر وہاں پہ واپس چلے جائیے ان خلفاء کی طرف کہ جہاں پہ جماعت امدیاء کہتی ہے کہ وہ ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلالی دور تھا اور بقول ان کے یہ جمالی دور ہے کہ اس جلالی دور کے اندر وہ خلفاء جو تھے ان کی بیویاں ان زخمیوں کے لیے ان بھوکوں کے لیے میدان جنگ میں پانی پھلایا کرتی کی وہ اپنے خامدوں کو وہ اپنی قوم کو وہ اپنے نوجوانوں کو اسلام کی راہ میں آغازی یا شہید ہونے کے لیے وہ سبق دیا کرتی کی جس میں اسلام کی حیات ہو اور یہاں پہ جو خلیفہ صاحب ہیں وہ اپنے دیغم صاحب آکھوں جو انگلیش شریف رسال میکزین سے یہ بتا رہے ہیں کہ کون سا ڈیزائن اور کس قسم کے کپڑے آپ نے سلوانے ہے اور ایک ٹیلر ماسٹر کو کیا ہدایات دینی ہے اور آپ نے کون سا زیور جو ہے اس تقریب پر پہنیا ہے یہ خلفاء کی سوچ اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ دور آن حضرت کے صحابہ کا دور ہے آن حضرت کے دوبارہ ظہور کا دور ہے اس کا فیسٹ آف آپ کریں گے اب آئیے کھانے کی بات کرتی ہوں ڈاکٹر طاہرہ لکھتی ہیں شادی کے دوسرے یا تیسرے روز ہم کھانا کھا رہے تھے آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر فرمایا اپروف دی اپروف میں نے پوچھا کیا فرمایا جس طرح تم لکمہ موہ میں ڈالتی ہو اور موہ بند کرتی ہو وہ بہت اچھا ہے آپ کو میرے کھانے کا طریق بہت پسند تھا چنانچہ پھر ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کسی نے بریفنگ دی تھی کہ میرے سامنے یوں کھانا میں نے کہا بریفنگ تو کسی نے نہیں دی تھی ویسے میں آپ کے سامنے ذرا کیرفل ہو کر کھاتی ہوں فرمایا اچھا میرے سامنے ہمیشہ کیرفل ہو کر ہی کھانا وہاں پہ یہ فکر ہے اس خلیفہ اول کو ابو بکر صدیق کو کہ انہوں نے اپنی بیوی سے اس چیز کا خواہش کی کہ کیا کوئی میٹھی چیز کھانے کو مل سکتی ہے اور ان کی حرم نے ان کی زوجہ نے اپنے اس روز مرہ کے خوراک میں سے مٹھی بر چیزیں بچا کر اپنے خامد کو جو خلیفہ وقت ہے اس کو ایک میٹھا کوئی ایسی چیز بنا کر پیش کیا اور جب دیا تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا کیسے بنا انہوں نے کہا کہ آپ نے اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میٹھا کھانے کو دے چاہتا ہے تو میں نے اپنے روز مرہ کی خوراک میں سے مٹھی بر چیزیں بچا کر آپ کے لئے یہ چیز تیار کی ہے تو اندازہ کیجئے کہ اس خلیفہ وقت کا اس اسلامی خلیفہ کا اس چیز پہ رد عمل کیا ہوا وہ کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مٹھی بر راشن آپ بچاتی رہیں اس کے بغیر اس کا مطلب اس مٹھی بر راشن کم کر دیا جائے تو ہمارا پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے لہٰذا آج سے وہ مٹھی بر راشن جو آپ بچائے کرتے ہیں کیا وہ آپ کو کم ملا کرے گا اور یہاں پہ یہ آپ ان خلیفہ کے چونچلے دیکھئے کہ کھانے کا طریق آپ کے موں میں لکمہ ڈالنے کا مطلب بات کہنے کوئی احمدی حضرات اس کے بارے میں بہت کچھ فرمائیں گے تہذیب کی باتیں ہوں گی ایٹی گیٹس کی باتیں ہوں گی تمام چیزیں ہوں گی ذہن میں یہ چیز رکھیے گا کہ وہ اپروڈ اور اپنی انجوائمنٹ اور اپنی بریفنگ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں بتایا کہ مجھے کس طرح موں میں لکمہ ڈالنا پسند ہے مجھے کس طرح سے تمہاری اس وقت شکل مزارانی پسند ہے ہمارا یہ سلسلہ انجاری رہے گا آپ کا شکریہ